برای ظہور صاحب الزمان دعا کنیم روزی کے مہدی بیاد برا ہمیں نوروز حب الحالنا بے ظہور الحجہ حب الحالنا عزیزان اگرامی ہمارے امام زمانہ بڑے مظلوم ہیں اتنے مظلوم ہیں کہ آج کل ایک نئی تحریک شروع ہوئی ہے کہ یہ کیا عقل کی بات ہے کہ ہم اس دور میں امام کو خط لکھیں ہم ایک دوسرے کو خط لکھنا چھوڑ دی آج کل خط کا زمانہ ہی نہیں رہا یہ عریضہ لکھنا یہ سب عقل میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں بتائیے جو امام کے لیے جو ہمارے پاس ایک رابطہ ہے اس کو بھی کٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آغے بحجت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے زمزم عرفان اس میں لکھتے ہیں کہ ایک سید حسین مدرس بڑے پائے کے عالم دین گزرے ہیں اتنی غربت تھی سید حسین کو کہ اپنی بیوی بچوں کو ایک وقت کی بھی روٹی پیٹ بھر کے نہیں کھلا سکتے تھے تنگ آکے بھوک اور مجبوریوں سے غربت سے انہوں نے ایک عمل شروع کیا چالیس دن تک امام زمانہ کو عریضہ لکھنا یہ وہ عمل ہے جو برابر کامیاب ہوتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ یقین کے ساتھ انسانی سے عمل کو کریں چالیس دن تک وہ کرتے رہے چالیس دن کے فوراً بعد ان کے گھر میں امام زمانہ کی آواز آئی کہ سید حسین ہم تمہاری یاد سے غافل نہیں ہیں گھبرانے نہیں تمہارے حالات بدل جائیں گے اور دیکھتے دیکھتے ان کے حالات بدل گئے ان کی ساری مشکلیں دور ہو گئے وہ کہتے ہیں کہ امام کو عریضہ لکھو چالیس دن کا عمل کرو انشاءاللہ کیسی بھی پریشانی ہو وہ پریشانی دور ہو جائے گی اور امام آپ کی مدد فرمائیں گے فقط موسیقی موسیقی